پولیس کہاں کاروائی کر رہی ہے پیسہ دے دو کاروائی کر رہی ہے پولیس یہ کچھ نئی بات بتا رہے ہو کیا آپ آپ یہ بتائیے بلیاں میں امی کا چودی جی بیٹھیں یہاں پر ایک ویپاری نے لائیو اپنی جام دے دی یاد ہے آپ کو کچھ سوت کھوروں سے اس نے پیسہ لیا تھا اور جب پیسہ نہیں دے پایا کچھ دے دیا کچھ نہیں دے پایا اس کا بھی اس نے وعدہ کر دیا اس کی زمین گھر مکان لکھانا چاہتے تھے مجبوری میں وہ لائیو آ کر کے اس نے اپنی جان دی یاد ہے ہاں جبرتسی لکھوایا اس کے گھر مکان لے دیا جس کے کاروائی اس سے اپنی جان دینی پڑ گئی ابھی علاوہات میں میں نے سنا ہے علاوہات کی گھٹنا ہے ایک یادہ پریبار جس نے کچھ پیسہ لیا تھا پیسہ وابس کر دیا کچھ بچا تھا اس پر اتنا انٹرس لگا دیا اتنا انٹرس لگا دیا اور اتنا اپماند کیا وہ گھر جا کر کے اس نے فاسی لگا دی اور تھانا اور پولیس مدد اس کی کر رہا جو ہتیہ آ رہا ہے جس کی پیسے ہتیہ ہوئی ہے تو یہ کوئی نئی بات بتا رہے ہو آپ پوری پولیس پیسہ لے رہی ہے یہ بات مجھے بولنا چاہیے اتنا کرپٹ اتنی کرپ پولیس کبھی نہیں ہوئی ہوگی اور اتنا کرپشن اتنا پولیس میں کبھی نہیں ہوا ہوگا جتنا بھارتین دوپاڑی سرکار میں چل لائے کیا آپ کل نہ کہہ سکتے لکھنوں میں سڑک میں کتنا گہرا گھٹا ہو گیا تھا بتائیے آپ آپ تو دیکھنے گئے ہوگے کتنا ہے نہیں نہیں کتنا گہرا گھٹا تھا وہ تو گاڑی بچ گئی اس نے بریک ٹائن سے لگا لیے نہیں وہ گاڑی یوں لٹکے ہوئی تھی یاد کیجئے آپ ہاں اور آپ سوچئے ایک اخوار نے لکھا انگریزی میں ہاں شاید مکھنٹی انگریزی نہیں پڑھتے ہوں گے اس اخوار نے لکھا کہ سنکنگ روڈ سنڈیکیٹس سٹنکنگ کرپشن سوچئے آپ ایک انگریزی اخوار پرتستیت لکھنوں کا لکھ رہا ہے کہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ بھشتہ چاہ رہا ہے اب مکھنٹی جی نے نہیں پڑھا ہوا کیونکہ انگریزی میں اخوار نے لکھا تھا یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ اخوار کہہ رہا ہے اور آپ میں سے ساتھی بیٹھے ہوں گے انہی کے اخوار کی خبر پڑھ رہا ہوں میں تو سوچو لکھنوں میں اتنے گہرے گھڑے ہو رہے ہوں پورے اتفصص میں گھڑے گھڑے کر دی اس سرکار نے اور کب جب چالیس ہزارے کورٹ سے زیادہ گھڑا مکتی میں پیسہ کھرچ گیا ہے اس سرکار نے چالیس ہزارے کورٹ سے زیادہ سوچئے آپ اور دوسروں کی ای ڈی سی وی آئی یہ پوچھ رہا تھا ہمارے پتہ گار ساتھی ای ڈی سی وی آئی انکم ٹیکس کبھی کبھی کچھ بیواغ ہٹا دینے چاہیے ہمیشہ کے لئے ختم کر دینے چاہیے جیسے نیتا جی نے کبھی چونگی ختم کی تھی اس سے کچھ بیواغ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جانے چاہیے موسیقی